تو میں سب سے پہلے ایک ہی موضوع پر بات کروں گا کفایت اللہ صاحب کے کفایت اللہ صاحب نے یہاں پر کہا تھا کہ حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے اس کے اندر جو حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی وہ بدت نہیں تھی جبکہ حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وہاں الفاظ کہے ہیں کہ کتنی اچھی بدت ہے مطلب بیدعت حسنا وہ خود کہہ رہے ہیں حضرت عمر فارو رضی اللہ عنہ اور کفایت اللہ صنعہ علی صاحب عمر فارو رضی اللہ عنہ کا اسی بات کو قائد کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیدت نہیں تھی یعنی کہ حضرت عمر فارو رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں اس پر کفایت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بیدت نہیں ہے یعنی ان کی بھی بات قائد کے اپنی رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر فارو رضی اللہ عنہ نے میں وہ یہ سوچ کر کی تھی کہ یہ مطلب خود سے ایجاد نہیں ہے عمل میں کر رہا ہوں یعنی کہ ایجاد نہیں کر رہا ہوں خالی لغوی طور پر میں کر رہا ہوں جبکہ حدیث شریف میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ حضرت عمر فارو عدی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سوچ کر کہا تھا کہ یہ میں لغوی طور سے ایجاد کر رہا ہوں جبکہ یہ الفاظ قفایت اللہ صاحب نے عمر فارو عدی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرح جھوٹ بولے جھوٹ دوسرا یہ بولا کہ عمر فارو عدی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ بیڈت ا جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں بیدت ہے حسنا بیدت ہے حسنا کہہ رہے ہیں کہ وہ بیدت انہوں نے اعجاد نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے یہ سوچ کر کیا تھا کہ یہ میں دین کا کام کر رہا ہوں تاکہ لوگ دین سے الگ نہ ہو یہ بیدت کا رت کر رہا ہوں میں جبکہ یہ الفاظ بھی حدیث شریف میں نہیں ہے یہ بھی حضرت اللہ صاحب نے حضرت مالفارو عضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولا اب حدیث شریف میں پچھلی بار شریف میں جب میں آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ وہ کام جس کو دین سمجھ کے کیا جائے تو یہ بیدت ہوتا ہے جبکہ حدیث شریف میں ایسا الفاظ نہیں تھے تو یہ بیدت کی تاریث پر بھی پچھلی شریف میں کہ حضرت اللہ صاحب نے جھوٹ بولا تھا تائم ہو گیا آپ کا بات مکمل ہو جائے آپ کی بات سمجھ میں آگئی آپ کی بات سمجھ میں آگئی آپ یہ بول رہے ہیں کہ حضرت عمر نے آپ یہ بول رہے ہیں کہ حضرت عمر نے جب یہ کہا کہ یہ بیدت اچھی ہے تو پھر آپ اس کو اچھی بیدت کیوں نہیں مان رہے ہیں یہی آپ بول رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بیدت گمراہی ہے اب آپ کیا بولتے ہیں ہر بیدت گمراہی ہے کی نہیں آپ اس کا جواب دیجئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کو یعنی سنن نبی دعوت کی جو وہ حدیث شریف ہے مسلم شریف کی حدیث شریف کی شرا کرتے ہوئے یعنی کہ وہ حدیث شریف جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی اچھا کام ایجاد کرے تو اس کو سواب ہوگا اس کی شرا میں امام نوو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے میں اس کو جواب دے رہا ہوں نہیں نہیں آپ کو صرف ایک بات دے جواب دینا آپ مجھے بولنے دیں آپ مجھے بولنے دیں میں جواب دے رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بیدت آپ ہمیں بتائیں ساری بیدت گمراہ یہ کی نہیں میں اسی کا جواب دے رہا ہوں سنے تو صحیح نہیں میں نے سوال کا جواب یہ نا ساری بیدت گمراہ یہ کی نہیں ہے اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ سنے تو اسی تفصیل سے دے رہا ہوں اپنے کہنے سنے دے رہا ہوں اپنے کہنے سنے دے رہا ہوں تو آپ کیا بولتے ہیں ساری بیدت گمراہی ہے یا نہیں وہی جواب دے رہا ہوں سنے تو صحیح اے بھائی جواب دے رہا ہوں ایک لائن میں جواب دو نا پہلے آپ پھر اس کی تشریح کرو ایک لائن میں جواب دے دو پھر اس کی تشریح کرو ساری بیدت گمراہی ہے آپ کی مرضی سے جواب پڑھے دوں گا یا ساری بیدت گمراہی نہیں ہوتی آپ تفصیل کرو جواب دے دو ساری بیدتیں گمراہی ہیں یا ساری بیدتیں گمراہی نہیں ہیں میں بلکل میں وہی جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تو امام ناؤوی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کی حدیث شریف جس میں نے ساری بیدتیں گمراہی ہیں یا ساری بیدتیں گمراہی نہیں ہیں ایک بار یہ بتاتے ہیں پھر اس کی دلیل دے آپ کہ کہاں سے دلیل لہ رہے ہیں پھر میں اس سمجھے تو صحیح کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے ساری بیداتوں کو آپ گمراہی مانتے یا نہیں مانتے پہلے پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے میرے بھائی سر دلیل دی جاتی ہے نا آپ کا دعویٰ کیا ہے ساری بیداتیں گمراہی ہیں مجھے معلوم ہے آپ مجھے سکھا ہے نا الحمدللہ مجھے معلوم ہے تو میں وہی تو جواب دے رہا ہوں آپ سنے تو صحیح تو امام نوی رحمت اللہ لے مجھے معلوم ہے آپ نہیں سنیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں مولنے دیں گے آپ یہاں بات ہونی چاہیے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں جو آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ جواب دو آپ نے کہا کی حضرت عمر کو حضرت عمر پر جھوٹ بولا حضرت شیقی فائت اللہ نے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ کے رسولے میں فرمایا آپ جواب دو نا کی ساری بیداتیں گمراہی ہیں کی نہیں ہیں آپ بجھو اتنا بڑا دعویٰ کر کے چلے جاؤ شیقی فائت نے حضرت عمر پر جھوٹ بولا آپ جواب نہیں کہا رہے ہیں آپ جناب جواب نہیں کر رہے ہیں جواب نے فرمایا آپ جواب نہیں کہا آپ یہ بول دو میں آپ کی مرضی سے جواب نہیں دوں گا ہم آپ کی مرضی سے جواب دیں گے آپ دام لکھیں انہیں خاموش آرے تو میں جواب دتا رہا ہوں خاموش تو رہے یہ فالتو کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ آپس میں کریں گے جو جو دلیل دینا ہے ہم لوگ سب جانتے ہیں جو آپ پولنے والے آہ تو دینے سے روک نہیں رہے ہیں نہیں عوام جان لے گی میں بولوں گا تو بھائی پہلے اپنا موقف بنا بتاؤ گی پھر دلیل دو گی نا کی موقف بتانی دلیل پہلے دے دو گی آپ خاموشن ہے سر فرا راDIی موقف بتا نہیں نہیں آئیسا کسے خاموشن ہے بھائی آپ پہلے بتا جو آپ کے سٹینڈ کیا ہے موقف کیا پھر اس کی دلیل دونا ہم کہہ رہا ہے کہ تب ہی تو جواب دوں گا آپ سو بھی اوٹ کر کے بیٹھیں صرف دو منٹ دیں مجھے سنوں گا آپ جو سوال کیا گیا اس کا جواب دوں گا پھر جائیں گے جواب دے تو رہا ہوں میں شیخ کفائیت میں بحث کر رہے ہوں موضوع ہے کہ ہر گمراہی بیدت ہوتی کی نہیں ہوتی ہے ہم کہہ رہے ہیں ہر گمراہی ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہو ٹھیک ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں سارے لوگ سنتے رہنا انہوں نے کہا ہے ہر گمراہی ہوتی ہے اور بیدت کی تاریخ ذرا بتا دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بیدت کی تاریخ ہے ہر گمراہی ہوتی کی نہیں ہوتی ہے بیدت کی تاریخ ہے وہ یہ ہیں ان لوگوں کے نزدیک ہر گمراہی ہوتی ہے ہر گمراہی ہوتی ہے ہر گمراہی ہوتی ہے جب لوگوں کو یہ ہی پتہ نہیں چلے گا کہ بیدت کیا ہوتی ہے تب تک سمجھنے کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بولنے کیوں نہیں ہوتی ہے بھائی تو آپ دعویٰ پیش کرو ہر گمراہی ہوتی کی نہیں ہوتی ہے ہر گمراہی ہوتی ہے تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی نے جو دوسری احزان لگائی اور جو عمر فارو عضی اللہ تعالی نے اچھی بیدت ہے آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فارو عضی اللہ تعالی نے جو ہے گمراہی کی بیدت کا انہوں نے الفاظ یوز کیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب گمراہ ہو گئی ت mastering کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ہر بیدت گمراہی ہوتی ہے تو چاہاں انہوں نے گمراہیی والا کام کیا تھا ہم کہہ رہے ہیں کہ ارمیدد گمراہی ہوتی ہے تم نے کہا ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے اگر ایسا یہ جوٹ کرنا بولتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول نے جوٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں نی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لیکن اس کا حفلhnika آپ نے اینکہ چوانچہ قمراء آپ پہنچہ قمراء عیمال فکبہ وہ یہ پہنچہ ہم قمراء حضرت عمر فاروق حفرت آپ کو کچھ لگا بھی نہیں یہ فتبہ لگاتے ہو احفر آپ مجھے بولنے دو آپ بول رہے ہو نا شیخ قفایت نے شیخ قفایت نے نعمت البدر تو حاضر کی تاویل کی پھر بھی یہ بول رہے ہیں کہ یہ شیخ قفایت حضرت عمر پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تاویل کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کے رسول پہ جھوٹ بول رہے ہیں نا اللہ کے رسول نے کلوبی داتین زلالہ ہر بیدت گمراہی ہے تو اب اگر یہ تعویل کریں کہ صحیح مسلم میں یہ ہے سنننے سے میری حوایت ہے تو تعویل آپ بھی کر رہے ہیں نا اگر حضرت عمر کی تعویل کرنا بات کی یہ حضرت عمر پہ جھوٹ کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی تعویل کرنا اللہ کے رسول پہ بھی جھوٹ کرنا ہے بھائی یہ ایک بات موضوع ہو رہی ہے اس پہ آ کر کے بات کریے نا آپ خٹ سے آ کر کے فتوہ کیوں دیتے ہیں بھائی آپ بولو کہ شیخ عفایت نے جو تعویل کی وہ تعویل صحیح ہے غلط اس پر بات کر لیں پر آپ بھائی شیخ عفایت نے حضرت عمر پہ جھوٹ کر دیا تو ایسے تو آپ نے بھی اللہ کے رسول پہ جھوٹ کر دیا آپ بار بار یہ بول رہے ہو کہ آپ نے کہا کہ ہر بھی عدد گمراہی ہے ارے بھائی ہم تھوڑی کہنے ہر بھی عدد گمراہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خدمے میں کہتے ہیں کل عبیدت ان زلالہ یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو آپ تو پھر یہ من بولو کہ شیخ عفایت یہ شیخ سرفراد باری عربیت گمراہی ہے آپ بولو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعویل کر سکتے ہیں اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں دوسری حدیثوں سے علاہ کر کے اللہ کے رسول کے کہنے کا یہ مطلب تھا تو شیخ عفایت نے بھی تو یہی بتایا بھئی کہ حضرت عمر کے کہنے کا یہ مطلب تھا اگر آپ اللہ کے رسول کی حدیث کی تعویل کر رہے ہیں اپنا اس کا ایک مفہوم بیان کر رہے ہیں گوسرے سیاقو سباق کو سامنے لا کر کے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے رسول پہ جھوٹ کر رہے ہیں لیکن اگر اس کو جھوٹ کرنا بولتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک آل کی ام تاویل کی رہے جھوٹ کرنا ہے تو آپ بھی اللہ کے نبی سنبر جھوٹ کر رہے ہیں تو بھائی جو موضوع ہے اس پر بات کر لیں آپ یہ جھوٹ کر رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات اب ہمیں آپ سے کوئی سنسبل آنسر چیز آنے کے بعد مطلب کہ جو بات کہی گئی اس کو آپ سمجھ کر کے جواب دیجئے گا امید کرتا ہے آپ اس کو سمجھ کر کے جواب دیں گے جی جی میں الحمدللہ سو سمجھ چیزی جواب دوں گا ایک منٹ کفایت اللہ صاحب ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں چونکہ انہوں نے مصمرو پر جھوٹ بولا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی تعبیل کی جب تک میں نے یہ الفاظ تک ہی اس نہیں کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی تعبیل کی ارے ہم الحمدللہ تعبیل نہیں کرتے حضرت عمر فارغ عدی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ کے یہ کام کیا یا وہ سوچ کے یہ کام کیا یہ شیخ کفایت اللہ صاحب نے حضرت عمر فارغ عدی اللہ تعالیٰ نے اوپر جھوٹ باندے دا اور میں یہ کہہ رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو سنو میری بات پوری جانے دو آپ سنو میری بات تو پوری ہونے دو آپ دینا جواب اسی کا جواب دینا پہلے میری بات پوری ہونے دو اسی کا جواب دینا ارے آپ مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہے مطلب یہ اس تین جو یہاں ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے میری بات مکمل ہونے دو میں ابھی صحابت کروں گا کہ آپ نے بولا ہے ابھی صحابت کروں گا تینشن نہ لیں آپ دو میٹ رک جائیں خالی دو منٹ بھائی اس حساب سے تو اللہ کے رسول نے کا عربیدت گمراہی ہے تم بولتے ہیں عربیدت گمراہی نہیں ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی سے سنت بتاؤں گا آپ کو اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بتاؤں گا اللہ کے بیدت گمراہی ہےا grade اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول لے کہا ہے اس کے اندر تنے ہمت ہے جاتا ہے اللہ کے رسول نے صحیح کہا کیا غلط کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ہر بیدت گمراہی ہے اس کا جواب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے اللہ کے رسول کو صحیح کہا ہی غلط کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا فرمان بیان کریں دوسری حدیث بھی بیان کریں اللہ کے رسول نے کہا ہے ہر بیدت گمراہی ہے پہلے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا دعویٰ کرنے والے میں نے ایک حدیث مانکے اور حضرت مرحبہ عدی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے ہر بیدت گمراہی ہے تم یہ بتاؤ اے بریلوی انسان کیا اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے میں الحمدللہ بریلوی ہو اور میں نبی صلی اللہ تعالیٰ کی ساری حدیث مانتا ہوں تمہاری طرح ایک حدیث تو یہ حدیث مانتے ہو کی نہیں مانتے ہو اللہ کے رسول نے کہا ہر بیدت گمراہی ہے کیا اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے اگر آپ جواب دیں کہ حمد نہیں تو چلے جائیے یہاں سے اللہ کے رسول نے کہا ہے ہر بیدت گمراہی ہے حضرت ویدت گمراہی ہے اللہ کے رسول کی محبت کی دعویت آئی ان کے امدر اتنی حمد نہیں ہے کہ حدیث کو بولد ہے کہ اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے یہ تمہاری محبت اللہ کے رسول سے یہ تمہاری محبت کی حقیقت ہے یہ تمہاری محبت کی حقیقت ہے تمہارے اندر حمد نہیں ہے کہ تم بول دو اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے مات ختم ہو گئی تمہاری ساری کھول کھل گئی بھائی ہیں ہی پر سلام علیکم بنامت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نوپر گمراہی کا ختم ہو گئی ہے اس کو خارج کر رہے ہیں خالی ٹائمز آئے کر رہے ہیں خارج نہیں کر رہے ہیں میرے جواب سنے آپ خالی ہیں لوگوں گمراہ نہیں کر سنے رکو رکو ایون بھائی میں آپ کو موقع دوں گا رکو ابھی دیکھو ایک ٹاپک ہے نا واضح ہوا یہاں پر کہ آپ یہ بات کو ماننے تیار نہیں تھے کہ کلو بیدت اندلالہ آپ نے کہا ہم سب حدیثیں مانتے ہیں سب حدیثیں مانتے ہیں لیکن اس حدیث کو آپ ماننے تیار نہیں تھے آپ ایک بار پچاس بار بول دیئے شیخ صرف راز نے شاید ایک بار آپ نے نہیں کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ساری بیدتیں گمراہی ہیں ساتھ میں ہماری یہ بھی مانتے ہیں بول دو نا دوسری جو حدیث مانتے ہیں وہ ابھی آپ کو موقع دوں گا میں اب ہم دوسرے ٹاپک پر آ رہے ہیں پہلا ٹاپک ہو گیا میں وہ کلیر کر دوں جو اس شخص نے الزام لگایا نا کہ میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو گمراہ کہا میں نے کہا گمراہ کہا اور یہ جو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اچھی چیز ہے نئی چیز ہے ہم نے یہ کہا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسے استلاحی بیدت کے معنی میں نے کہا لوگی کمانمکار میں صحیح بخاری سے ایک اور حدید دیتا ہوں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اسطلاحی معنی میں کیا کیا استعمال کرتے تھے جیسے صاحب بخاری قبی سے حدیث 3700 اس میں عمر احمد خطرم رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ مذکور ہے جب ان پر حملہ ہوا تھا جس کے بعد وہ شہید ہو گئے تھے حملے کے بعد ان سے باتچیت ہو رہی تھی تو جو عجمی غلام تھا عجمی غلاموں کے بارے میں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عجمی غلاموں کے بارے میں کہا کیا کہا کہ انشیطہ قتل نہ کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں عجمی غلاموں کو ہم قتل کر دیتے ہیں اگر آپ چاہیں قال قذبتہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قذبتہ الفاظ کیا ہے قذبتہ کیا اس کا کوئی ترجمہ کرے گا کہ تم جھوٹ بلنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمارے ہیں قذبتہ قذبتہ کا مطلب تمہاری یہ رائے ٹھیک نہیں ہے یہاں قذبہ کا لفظ یہ جھوٹ کے معنی میں نہیں ہے یہ ایک الگ معنی میں اس کو استعمال کر رہے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کو ہم جھوٹا بول دیں کہ تو کوئی عمر ابن خطاب نے ابن عباس کو جھوٹا گا ہے یہ ہم نہیں بول سکتے کیونکہ یہاں قذبتہ صحیح بخاری میں موجود ہے جیسے صحیح بخاری میں نعمل بھی تک کہہ دیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تو ہم ہی نہیں کہتے کہ وہ اسلاحی معنی میں کا وہ نئی چیز کے معنی میں کا لوگوی معنی میں کا تو ایسے لوگوی معنی میں کذبتہ بول دیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹا بول دیا آپ کہیں کہ نہیں کہتے ہیں صحابہ سب کے سب سچے ہیں یہ بات غلط ہے یہاں تو جھوٹا بول لیں نہیں 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 یہاں جھوٹا نہیں بول لیں یہاں کذبہ کا وہ معنی نہیں ہے جو جھوٹ کا معنی ہوتا ہے جو اللہ تعکیٰ explیص صلیح نے کہا جھوٹ بولنا جو ہے گناہ کا کام ہے جھوٹ بولنا یہ جہنم میں لے آتا ہے اس معنی میں جھوٹا نہیں کہا ہے اس لئے کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے جائے دیکھیں وہ نامناسب بات ہے یعنی تمہاری رائے غلط ہے تمہاری بات غلط ہے لیکن یہاں کذبتہ کا مطلب یہ نہیں کہ تم جھوٹ بول لے ہو تو ایسے ہی جب یہ ترادی کی بات آئی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو عمل کے اعتبار سے نیا کہا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم بنا رہے ہیں یہ شخص خود اگر یہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو عجود کے اعتبار سے نیا کہا تو یہ نالا کی خود جھوٹ بولا ہے یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر خود جھوٹ بولا ہے کیونکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دعویٰ نہیں کرے کہ ہم نے اس کو بنایا یہ نئی چیز ہے ہم اس کو لا رہے ہیں یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو حجام نہیں کیا اس کو عمل ملایا ہے اس لئے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب عمل ملا رہے ہیں نبی کی بات کو لا رہے ہیں تو اس کو اگر کہہ رہے ہیں بیداد تو یہ لوگوی معنی میں بلکل ایسے یہ جیسے ابن عباس رضلہ کو کذبتہ کہہ رہے ہیں تو وہ لوگوی معنی میں اس معنی میں نہیں جھوٹا بول لیں تو یہ تو جو ہے اہل عرب میں معروف بات ہے صحابہ معروف ہے خود امہ نے عمر فاروق رضل سے مثال دے دیا کہ کس طرح سے وہ ایک لفظ کو لوگوی معنی میں استعمال کرتے تھے باقی جو نبی کی بات ہے کلو بیدادن زلالہ وہ پتھر کی لگی رہے سوچئے کہ کتنے افسوس کی بات ہے اس سے صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحیح کہہ کی نہیں کہہ اس بندے کے اندر اتنی جورت نہیں کہ وہ بول دے صحیح کہہ ہے مطلب یہ کتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں اللہ کے رسول کے ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے جس کا صحیح ہونا بھی اس کو ایک مختلف ہی نہیں ہے اگر یہ مان لے کہ عزت عمر نے اس کو بیداد کہا ہے اور وہ صحابی کو بیدادی بولنا یہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی توہین کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ بیداد یہاں پر لوگوں بھی نہیں اسطلائی معنی میں تو اس کا مطلب آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحابی بیدادی بولنا یہ صحابہ کی توہین ہے یا صحابہ کی تقریم ہے یہ اتنی سی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر کسی صحابی سے آپ بیداد کا ثبوت دیں گے تو اس کا مطلب آپ صحابی کو بیدادی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا سارا دور اسی پہ یہ اپنی بیداد سے توبہ نہیں کریں گے چاہے اس کے لیے کسی صحابی کو ہی بیدادی کیوں نہ قرار دینا پڑے یہ اتنے دھیٹ ہیں بیداد کے معاملے میں اتنے زدی ہو گئے نا کی اپنی بیداد نہیں چھوڑیں گے چاہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی صحابی کو ہی بیدادی نہ قرار دینا پڑے اللہ ان کی حالت پر این فرمائن کو ادایت دیں اچھا میں خفیر فر واضح کر دیتا ہوں کہ اس شخص نے الزام لگایا مجھ پہ اگنٹ میں کلیر کر دوں اگر آپ ایک کلیر سوال بولے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں تو یہ کہیے مطلب کہ نمبر ون تو اقرار کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کلو بیدت دلالہ کو میں ماننے تیار ہوں ہاں تاری بیدتیں گمراہی ہیں بھلے ہی وہ اپنے جو ایکسپینشن دینا ہے ان کو مقا دیں گے ابھی دو منٹ تاکہ ان کے ساتھ انصاف رہے وہ اور کوئی وہ اس بارے میں کوئی مسکوٹ نہیں کر سکے تو یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ ان کو پوائنٹڈ سوال پوچھئے کہ اگر آپ یہ مانتے ہو تو یہ 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 آپ اس طرح سے سیر بھائی میں ہم نے کیا ان سے کہا ہم نے کہا بھائی ہم نے کا حربیدت گمراہی ہے ہم نے اس کی دلیل لے دی تم اپنا موقع تو پیش کرو حربیدت گمراہی ہے کی نہیں ہے میں نے پہلی بات کیا شروع بھی انہوں نے کہا کہ شیخ کفائت نے حضرت عمر کو جھوٹا بولا حضرت عمر پر جھوٹ گڑا کیوں کیونکہ حضرت عمر نے کہا تنیمتی بھی دا تو اور اس کا مطلب انہوں نے بیان کر دیا تو میں نے کاؤنٹر میں یہی پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کل عبیدت تین زلالہ تو اب وہ بھی تو اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں نا اگر اللہ کے نبی کی کسی قول کا تاوین کرنے سے اس کا مطلب بیان کرنے سے کہ اس کا مطلب یہ ہے وہ چھوٹ نہیں ہوتا ہے تو حضرت عمر کی طرح اکھے بارے میں بھی حضرت شیخ کفائت نے یہی کہا ہے پہلی بات تو میں نے یہ رکھی پھر بات یہ ہے کہ بیدت گمراہی ہر بیدت گمراہی ہوتی کی نہیں ہوتی ہے ہم نے کہا ہر بیدت گمراہی ہوتی ہے ہم نے دلیل لیدی کل عبیدت تین زلالہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ اس کو منہ کر دو آپ ایک موقع پیش کرو پہلے ہوں تو بتنا ہی نہیں ہے تو ہم نے دعویٰ کیا ہے ہر بھی دد گم رہی ہے یا تو آپ اس کو رد کر کے اس کی دلیل دے دو یا تو اس کو مان لو دو میں سے ایک بات ہے یہی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا تو چلی آپ کو اس کو اب بات کر لی جی آگے ٹھیک تو میں امن بھائی کو موقع دے رہا ہوں اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم پوری سٹریم سب ایک بھائی کو نہیں دے سکتے ہیں تو یہاں پر ان کو دو منٹ میں دوں گا پھر شیخ سرفیاز اپنا دو منٹ کا کمنٹ دیں گے ضرورت لگی تو ایک ایک منٹ دونوں کو ایک اور بار دیں گے بس اس کے اندر پھر ہم ڈسکشن کو ان کر رہے ہیں تو چلی امن بھائی آپ کو ٹو منٹ دی جاری ہے آپ کے سامنے کلیر بات رکھی گئی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کلیر جواب دیں گے انشاءال آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوا سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ یہاں بالکل ما انصافی ہو رہی ہے صرف خود ہی بول رہا ہے اس ٹیم میں میرا آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد میں میں اپنی بات جو میری تھی میرے اوپر جھوٹ باندھا گیا کہ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حدیث کی میں تعابل کروں میں نہیں کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنن نبی دعوت کی حدیث شریف میں فرمایا کہ کلیر بیدہ تین دلالہ اس کی نبی اس کا جواب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دے دیا ہے انہوں نے ہی فرمایا کہ اگر اگر کوئی نیا کام ایزاد کیا اچھا ہے تو اس ملے گا اب دوسری بات کہ یہ کہہ ہے کہ عربی میں پڑھنے ہوئی بارے رکھیں پہلے رکھیں رکھیں اب آپ میرے بیج میں نہ بولے انہوں نے کہا کہ میں نے کیا جھوٹ بولا تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مرفاض رضی اللہ تعالیٰ نے لوگ بھی معنیوں میں سمجھتے تھے جبکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے اور دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے تاکہ لوگ دین سے بدزن نہ ہو دین برقرار رہے ہیں اس لیے یہ کام کیا یہ الفاظ نہیں ہے دوسرا یہ دو جھوٹ بولے اور پھر تھلی اس شandin میں یہ بھی وہوں نے کہا کہ ہر بیدت گمرہ ہے اور اس شadium بھی گنانے کہا ہر بیدت گمرہ ہے اب میرا صرف چھوٹا سوال destر کیونکہ تم نے بھی اپنی یق ї priests یہ کہا ہے کہ حضرت مرفاض رضی اللہ تعالیٰ نے لوگا بھی بیدت کرے ہیں حضرت مرفاضی اللہ تعالیٰ نے نے وغ ROS کے الفاظ نہیں ہے وہیں وہاں موجود کہ میں وی بیدت کر رہا ہوں حضرت عمر فارو عضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کتنی اچھی بیدت ہے اور تم نے کہا وہ نوزی بیدت ہے بیدت تم بھی مانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بیدت گمراہی ہم کہتے ہیں ہر بیدت گمراہی ہیں اب یہ دلیل دے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بعض بیدتیں گمراہی نہیں ہوتی ہیں جو حدیث وہ پیش کرے ہیں اس حدیث کے عربی الفاظ پیش کریں کہ اللہ کے نیبی نہیں نہیں کہا کہ جو دین میں بیدت کی جات کریں بیدت کا لفظ اللہ کے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے聞ی بدت اجاد کریں def کہ اللہ کے نیبی نہیں کہا کہ جس قام کے لئے کہا تھا کہ بیدت ٹھیک ہے آپ اپنا ٹائم لے لیں پھر یہ سمند بھائی آپ کو میں ایک منٹ دے رہا ہوں بھی میرا میری لاشٹ کی بات رہ گئی تھی میں ایک منٹ نہیں لوں گا میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ تم نے حضرت عمر فارق عدل اللہ تعالیٰ کو تم نے خود ایک سوال آپ کہو گے آپ اس کا جواب دیجئے آپ ایسا نہیں کہ آپ چار سوال کرتے ہیں ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کچھ بھی آتے ہیں بول کے چلے جاتے ہیں جو سوال ہو رہا ہے اس پر بات کریے آپ آگے کی دوسرے موضوع پہ جا رہے ہیں ہم نے کہا ہر بیدت گمرائی ہے آپ یا تو بلدو ہر بیدت گمرائی ہے یا نہیں بلدو ہر بیدت گمرائی ہے تو دلیل دو کہ ہر بیدت گمرائی نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ بات بیدتیں گمرائی نہیں ہیں آپ دلیل دو اس بات کی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے آپ ساری حدیثیں مانتے ہو نا تو ہم تو ایک حدیث مان رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہر بیضت گمراہی اس حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ ��یت ہمار فارو بدد کی تھی تو یعنی کہ تم بھی مان رہے ہو کہ انہوں نے بیضت کی تھی اور تم کہہ رہے ہو ہر بیضت گمراہی ہے یا تو تم حدیث حدیث سے یہ دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ لوگوی بیضت اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضت ایجاد کرنے وہ دلیل لاؤنا کہاں گائب ہو گئے بھائی دلیل لے کر کے اسلام میں بیضت ایجاد کرنے کی دلیل لے رہتے ہیں یہاں وہاں کہاں بھاگ رہے ہو گئی جو موضوع پہ بات پہ جواب نہیں ملتا یہاں وہاں دوسرے موضوع پہ چلے جاتے ہو ایک موضوع پہ بات شروع اس موضوع پہ رہا آپ کہہ رہے تھے اسلام میں نہیں چیزیں ایجاد کرنے کی جازت ہے ایک بات پہ جواب نہیں ملتا ایسا کچھ بھی موضوع پہ بات پہ دیں گے ابھی تمہیں صحیح مسلم کی دلیل کی تو جواب بات پہ دوں گا مجھے بولنے تو دے اس پر بھی بات کروں گا انہوں نے جو یہاں لوگوی بیدت کا نام لے کے خود دین میں بیدت کی ہے جب ٹائمر میتھر چلتا ہے تو کوئی کسی کو انٹرپ نہ کرے ون منٹ چل رہا ہے ون منٹ کے بعد ہم نہیں بولنے موقع دیں گے نئی زہد بھائی لیکن یہ جو موضوع رہ گا اس پر بات کریں گے نا یہ ٹائم چل رہے تو یہ کچھ بھی بول دیں گے جو موضوع چل رہے تو یہ کچھ بھی بول دیں گے جو موضوع چل رہے تو اس پر بات کریں گے تو میں انٹرپ نہیں کروں گا یہ کچھ بھی بول دیں گے ایسا مسلم کے روایت پیش کرو اس کا کیا کرو نے انہوں نے گمراہ کہا ہے یہ کہاں لے جاؤ گے اسی میں بات کرو بھائی مسلم کی روایت پیش کرو اس کا کیا کرو گیا زید بھئی یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں ملا ہو جے یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں ملا ہو جے اب یہ صحیح مسلم کی روایت کے جواب نہیں دے سکتے ہیں تو اب یہ جو ہے نا زید بھئی ہمارے پاس اتنا فضول وقت نہیں یہ کی ہے چار موضوع پہ ان کا وقت ہو گیا ہم نے ان کے سن لیا جتنا سننا تھا اور جتنا موقع دینا تھا دے دیا اب چلی ان کے ساتھ سواب پہ جاؤں بھائی ایک موضوع پہ بات شروع ہی ہم نے کہا ہر بیدد گمراہی ہے انہوں نے کہا ہر بیدد گمراہی نہیں ہے دلیل کے حدیث ہے ہی مسلم کی روایت اب میں پوچھ رہا ہوں صحیح مسلم کی روایت کا جواب دو تو حضرت عمر کے پاس وہ آپ ہمیں بھاگ رہے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں صحیح مسلم میں وہ بات ہے نہیں اس نے جھوڑ بولا کہ ہم ساری حدیثیں مانتے ہیں تو وہ جو حدیثیں صحیح بخاری کی ہے یہ کیا بولا تھا یہ کہہ رہا تھا ابو دعوت کے حدیثیں کلو بیدتن زلالہ اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم میں ایک اور حدیث ہے یعنی ہم ساری حدیثوں کو مانتے ہیں تو اس کے برخلاف کوئی حدیث نہیں لے پایا یہ بندہ صحیح مسلم میں اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی بیدت چل سکتی ہے گنجائش ہے بیدتیں ہسنا صحیح نہیں ہے بلکل نہیں ہے تو وہ جھوڑ بول دیا صحیح مسلم کی طرف اور کوئی حدیث یہ شخص نہیں لے سکا اور یہ جو بات بات کہہ رہا ہے عزام لگا رہا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے گمراہ کا کب گمراہ کا ہم ان کو بیدتی مانتے ہیں ہم نے کہا ہم نے نہ ان کو گمراہ کا ہے نا بیدتی کہا انہوں نے جو ایک لفظ استعمال کیا ہم نے کہا یہ لفظ لگوی معنی میں یہ ایسا لگوی بیدت ہم نے بھی نے کہا لگوی بیدت ہوتی ہے لگوی بیدت ہر بیدتگم آئی ہے لوگوی اور اسلاح کی تقسیم نہیں کرے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیدت کا لفظ استعمال کیا ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جو لفظ ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے وہ اس لحی معنی میں نہیں ہے اور اس کی مثال بھی میں نے دے دیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کذبتہ کہا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جو کہا ہے عمر فاروق نے جھوٹا قرار دیا یعنی ایک خلیفہ دوم نے ابن عباس کو جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اتنا مانتے تھے ملیسے شورا میں ان کو رکھتے تھے تو اگر ان کو جھوٹا مانتے ہیں منلسورہ میں تھوڑی رکھتے تو وہاں جھوٹ کی معنی نہیں ہے تو یہاں پہ کیا یہ شخص کہے گا کہ ہم جو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جھوٹ نہیں مران لیا تو کیا ہم جھوٹ ماننے ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر جھوٹ ماننے ہر دن نہیں ماننے اب رہی بات یہ ہے کہ ہم اس کو لوگوی معنی میں کیوں تو لوگوی معنی میں جب کوئی لیتا ہے تو اس کے دلیل ہوتی ہے دلیل کیا ہے اللہ پر استلاحی بیدیت کا اطلاق ہوئی نہیں سکتا جب اللہ کی نبسل نے عمل کیا ہے تو اس پر ہوئی نہیں سکتا تو قریرہ ہوتا ہے دلیل ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے قریرہ ہوتا ہے اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کس معنی میں ہے تو یہاں پہ قرائن موجود ہے دلائل موجود ہیں کہ وہ چیز استلاحی بیدیت کے معنی میں نہیں ہے بالکل اسی طرح جیسے قضرتا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہی کہا ہے بناس کے بارے میں وہ جھوٹ بناس کے معنی میں کیا ہے وہ جھوٹ کے معنی میں نہیں ہے وہ غلطی ورائے کے غلط ہونے کے معنی میں ہے۔ جی شیخ سرت Özآز آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں پھر ہم آگے ups میمیں اتنی بات کہہ رہا ہاؤں کہ جب ہم نے کہا ہر بیدت غمرائی ہے یہ کہہ رہے ہر بیدت غمرائی نہیں ہے تو ہم نے ان سے کیا کہا، یہ کہاrate ٰ حدیث کہ آپ دلیندو کہ ہر بیدت غمرائی نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں صحیح مسلم اللہ کے رسول نے کہا اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے اس میں کہاں اللہ کے رسول نے کہا یہ بیدت ایجاد کرو بھائی پوری حدیث پڑھ کر کے سناؤ نا ان سے کہہ رہے تھے پوری حدیث پڑھ کر سناؤ پوری حدیث کیا ہے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے اور بہت غربت کی حالت میں تھے وہ قبیلے مذرکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ولال کو حکم دیا انہوں نے ازان کہی اس کے بعد اقامت ہوئی نماز پڑھے اللہ کے نبی نے پھر خدبہ دیا اور خدبے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو صدقہ خیرات کرو ان پر خلچ کرو یہ یاد رکھیں کس نے کہا اللہ کے رسول نے کہا تو کوئی آدمی آیا اس نے تھوڑا بہت دیا کسی نے ایک سا خجور دے دیا تھوڑا بہت لوگ دے رہے تھے اور اس کے بعد ایک صحابی آئے اور انہوں نے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو ہے نا نہیں ایک آدمی آئے اس نے دینار دے دیا تصدق حدیث کے الفاظ ہے تصدق رجلم بن دینارہی ومن درہمہی ومن صوبہی ومن ساع بریہ ومن ساع تمرہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا صدقہ دینے کے لئے کوئی آدمی نیا کر کے اپنا دینار بھی دے دیا درہم دے دیا کپڑے دے دیا اور اس کو گہوں دے دیا اور اس کو خجور دے دیا تو جب اتنا سب کچھ دیا تو اس کو دیکھ کر کے پھر دوسرے سممہ تتابا انناسو یہاں تک کی جب ان کو کرتے ہوئے دیکھا تو دوسرے لوگ بھی کرنے لگے یعنی پہلے کوئی نہیں دے رہا تھا پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ کرو تو ایک آدمی نے اتنا دیا اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ دینے لگے جو آدمی نے دیا اس نے کوئی نئی چیز اجاد نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تک کرو تو کیا تو اللہ کے رسول کے کرنے پر جو کام کیا وہ بیرد کیسے ہو سکتی ہے جس کام کو کہا کہ اللہ کے رسول نے کرو اور اس پر اللہ کے نبی حدیث آ جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا آگئی شکل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے باقاعدہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے صحابہ کو حکم دیا کی صدقہ کرو اور ایک صحابی نے جب اٹھ کر کے صدقہ کیا تو ان کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے کیا یہ صحابی جنہوں نے صدقہ کیا تھا کہہ انہوں نے کوئی بیدت کی تھی بیدت کس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم نہ دیا ہو جس کو مشروع نہ کیا ہو یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام میں کوئی اچھی چیز اچھی سنت شروع کرے گا یہاں پر سنت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدت تو کہا ہی نہیں اللہ کے رسول نے ہر بیدت کو گمراہی کہا ہے یہاں پر کہاں کہا کے اللہ کے میں کوئی بیدت حسنہ ہوتی ہے یہاں پر تو سنت کو اللہ میں فرمایا سنتاً حسنتاً کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابی نے کیا تھا تو بھئی یہ حدیث یہ کیوں نہیں پڑھ رہے وہ باربار حضرت عمر کی طرف کیوں جہا رہے کیونکہ حدیث میں بیدت کا لفظی نہیں ہے حدیث میں الفاظ کیا ہے من سن ن فل اسلام سنتاً حسنتاً جو اسلام میں ایک سنت حسنہ کو شروع کرے گا سنت حسنہ کی بات ہے بیدت کی تو بات ہی نہیں ہے لفظ سنت حسنہ ہے تو اس سے آپ بیدت حسنہ پر استدلال کیسے کر سکتے ہیں بھائی یہ لفظ جب سنت حسنہ لکھا ہوئی تو اس سے بیدت حسنہ پر کیسے استدلال ہو سکتا ہے بیدعت گمراہی ہے صحیح مسلم کی جو حدیث یہ پیش کر رہے ہیں اس میں لکھا ہے سنتن حسنتن اچھی سنت واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں نئی چیز اجات کرنے کو گمراہی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی اس روایت میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا اللہ کے نبی کے حکم دینے کے بعد صاحب ہی نہیں کیا تو بیدت کیسے ہو گئی جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تو بیدت کیسے ہو گئی اس حدیث سے بیدت کی دلیل کا مل رہی ہے اس حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا کسی چیز کے بارے میں حکم موجود ہے اور لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے پھر ایک آدمی بڑھ کر کے عمل کرنے لگے ان لوگوں کے بیچ میں وہ عمل کی شروعات یہ آدمی کر رہے جس کا سنت ہونا ثابت ہے تو اس سنت کو جاری کرنے کا عجر اس کو ملے گا جیسا کہ شکیفیت نے بتایا کہ ایک شہر ہے وہاں پہ کوئی داری نہیں رکھتا تھا داری رکھنا اللہ کے نبی کے سنت ہے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی نہیں رکھ رہا تھا تو ایک آدمی نے داری رکھنا شروع کی لوگوں کو اس کی دعوت دی اس کا دیکھا دے گی دوسرے لوگوں نے بھی داری رکھی تو اس کو انشاءاللہ داری رکھنے کا ثواب ملے گا پر اس کا ہے مطلب تھوڑی کہ اس نے جو داری رکھی ہو بیدت ہو گئی کیونکہ اس شہر میں کوئی داری نہیں رکھ رہا تھا تو یہ حدیث تو کسی بھی طور پر بیدت حسنہ کی دلیل بنی نہیں سکتی یہ بولتے ہیں کہ ہم دونوں حدیثیں مانتے ہیں تو کہاں دونوں حدیثیں مانتے ہو بھائی اس حدیث میں کہاں بیدت حسنہ کا ذکر ہے یہ صرف لوگوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عربی الفاظ پڑھیں نہ وہ عربی الفاظ پڑھ رہے میں کہہ رہا ہوں پوری حدیث پڑھو کہ اس میں بیدت کوئی جات کی تھی صحابی نے تو گوست وہ بھی نہیں پڑھ رہے کیونکہ ابھی ترجمہ کریں گے ابھی اب عبارت پڑھیں گے تو پوری بات کھل جائے گی وہ پھر آنا چاہیں پھر میں یہی سوال کروں گا وہ حضرت عمر کی طرف کیوں بھاگ رہے کیونکہ یہ جو صحیح مسلم والی دلیل دیتی یہ اگر پیش کر دیں گے تو ان کا پول کھل جائے گا وہ پھر آئیں گے تو پھر میں ان سے ہی بولوں گا یہ صحیح مسلم کی روایت سامنے موجود ہے بات یہی ہوئی تھی نا کہ ساری بیدتیں گمراہی ہوتی کی نہیں ہوتی ہم نے تو اپنی دلیل دے دی آپ اپنی دلیل دو نا کہ بات بیدتیں حسنہ ہوتی ہے اس سے تو بیدتیں حسنہ نہیں صحابیت ہو رہی ہے یہ تو سنتیں حسنہ اللہ کے نبی صحابیت نے فرمایا نہ لوگت اس میں بیدت کا لفظ آیا ہے لوگوی طور پر نہ ہی یہ جو عمل صحابی نے کیا تھا وہ اسطلائی طور پر بیدت ہے تو نہ لوگوی نے اسطلائی کسی بھی طور پر اب اس کا ثبوت نہیں دے سکتے میرے خیال سے بہت واضح ہے اور یہاں پہ جہاں تک یہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے کہ یعنی جو ان کی سوچ ہے کہ بیدت لفظ تو لفظی طور پر بھی تو لفظ بیدت آتا ہے لفظی طور پر خود آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں اللہ کے کلام میں میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں آپ دیکھئے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قل کہہ دیجئے نبی کہ کہو میں رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں تو یہاں پہ لفظ بیدہ دیکھتا ہے تو یہ کس اعتبار سے ہے لفظی اعتبار سے اب عمر الدلان ہوں انہوں نے جو استعمال کیا تو کیا کس اعتبار سے استعمال کیا عمر الدلان ہے کیا وہ لفظی اعتبار سے کہہ رہے تھے یا شرعی اعتبار سے کہہ رہے ہیں تو شیخ کفایت نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ عمر الدلان ہوں نے جو عمل کیا وہ ایک سنت کو زندہ کیا سنت پر عمل کیا کہ پوری ایک جماعت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک کیا تو سنت کیسے تھی نہیں تھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین دن تک عمل کیا پھر بھی وہ بدت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اب خود سوچنا اتنا آسان معاملہ ہے ارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل نہیں بھی کیے ہوتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خواہش ظاہر کر چکے ہوتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو محرم کو روزہ رکھنا خود نہیں رکھ پا ہے اگلے سال نہیں تھے لیکن خواہش ظاہر کی تو وہ بھی سنت ہے تو آپ کے کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین تین دن تک عمل کی اور ایک مجبوری کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکے یعنی کہ تراوی کی جو بڑی جماعت تھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تو ہو رہی تھی جیسے شکفیت نے بتایا اور جس حدیث کا ذکر ہے اسی کے حدیث میں ذکر ہے کہ جماعتیں ہو رہی تھی ایسا نہیں کہ جماعت نہیں ہو رہی تھی جو لوگ کہتے ہیں کہ جماعتیں نہیں ہو رہی تھی تو یہ آپ وہی جو نیمل بیدتو حاضی والی حدیث ہے اسی میں اوپر پڑی اسی میں دیا ہوا ہے میں نے ایک سٹریم میں بتایا تھا تو یہاں پہ سمپل سا معاملہ ہے وہ بیدت تھی نہیں جو عمر الدلہ نے کیا وہ بیدت تھی نہیں تو کس اعتبار سے کہ بھئی اگر موبائل کا نیا موڈل آیا تو ہم لوگ کہیں گے نیمل بیدتو حاضی ہے کتنی اچھی بیدت ہے تو دین کی بیدت تھوڑی ہو لفظی اعتبار سے تو لفظی اعتبار سے لفظ بیدت کا استعمال ہے کی نہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں قرآن کی آیت ہے سامنے تو لفظی اعتبار سے کہنا کی استعمال ہی نہیں ہے یہ بات تو بالکل غلط بات ہے ہاں اور شرعی اعتبار سے شرعی اعتبار سے بیدت دیفائنڈ ہے عمر الدلہ نے بیدت نہیں کی اور شرعی اعتبار سے جو چیز بیدت ہے دین میں نئی چیز ہے تو وہ چیز کل بیدت اندلالہ اور اس چیز کو ماننے میں کسی ایمان والے میں ذرا بھی دل میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہی مطلب آپ کے دل میں جو اسی کجی دکھ رہی ہے جو رکاوٹ دکھ رہی ہے نہیں ارے ارے یہ مت رکھو میرے بھائی اگلے مہمان کو لیں گے اور ان کو بھی میں دعا دوں گا ایک بات میں وضاحت کے طور پر بول دوں میں کہ یہ اسٹیج جو ہے نا ہم نے کوئی بیدتوں کو پھیلانے کے لیے نہیں دیا ہے تو کوئی آدمی اگر بات کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ اصولوں کے مطابق موضوع پر بات کرے گا تو اس سے بات کریں گے اب وہ آ رہے ہیں ایک منٹ میں کوئی بھی بات کریے جا رہے ہیں اپنی دلیلیں دے رہے ہیں دلیلیں دے کر کے چلے جا رہے ہیں تو ہم بیدتیں پھیلانے کے اسٹیج نہیں ہیں آپ بات کرو گے بات کریں گے ایک منٹ کو اصولوں پر بات کرو تو بات کریں گے بھائی یہ انصاف کی بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ آؤ اور آپ کو ایک منٹ ملے اور آپ دس دلیلیں دے دو پھر ہم اس کے بعد دس دلیلوں کا کیسے رت کریں گے اسٹریم کی بات ہے نا بہت سارے لوگ کوئی موقع نہیں دیئے بھائی ہم موقع کب دیں گے جا آپ اصولوں کے مطابق بات کرو گے آپ کو بیدت پھیلانے کا موقع نہیں دیں گے یہاں بیدت کے پرچار کا موقع ہم ہرگز نہیں دیں گے جیسے وہ شخص بار بار بولا کہ تم نے عمر فاروق کو گمراہ کا ایسی اجازت ہم کسی کو نہیں دیں گی کہ آ کے کچھ بھی بول کے چلا جائے اجزام لگا کے چلا جائے یہ ہمارا اسٹیج ہے اور تم آ کے جو چاہو بول کے چلے جاؤ اس کی اجازت نہیں ہے امانت داری کے ساتھ بلکل چیٹ میں سے ایک سوال ہم لے رہے ہیں میری نظر پڑ گئی یہ سوال ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ جو حدیث ہے میں حدیث بھی سکرین پہ لے آتا ہوں ایک منٹ اس کے اندر کہتے ہیں سنہ کا مطلب احداث ہی ہوتا ہے جی احداث کہہ رہے ہیں سنہ کا مطلب احداث ہی ہوتا ہے جو یہاں پہ سنہ جو دیا ہے سنہ کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ لغت کے ادبار سے اگر تو آ جاؤ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ بھئی لغت کے ادبار سے لغت کے ادبار سے احداث ہوتا ہے یہاں کس عمل کے لئے اللہ کے رسول نے سنہ کا استعمال کیا ہے حدیث کا پورا کانٹیکسٹ دیکھئے کہ حدیث میں کیا دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کے لئے لفظ استعمال کے اللہ کے نبی نے اگر آپ سنہ کا لغوی معنی لے رہے ہیں تو ایک چیز کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ رہے ہیں تو یہ دیکھئے کہ یہاں سنہ کا لفظ استلاحی معنی میں جو بیدات کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس معنی کے لئے استعمال کیا ہے آپ آؤ یہاں پر اسٹرین پر بات کرتے ہیں بھئی اگر احداث معنی بھی لے لو تو کس چیز کا احداث ہے اے آئے سنت کہتے ہیں سنت کو زندہ کرنا یعنی ایک سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے اس پر کوئی عمل کرے اس کو احداث بول سکتے ہیں لوگوں اتوار سے کہ ایک سنت پر عمل جسے شیخ صرفان نے کہا داڑھی رکھنے کے بات ہے اگر کہیں پہ داڑھی رکھنے کا رواد نہیں ہے جا کے آدمی نے وہاں احداث کیا یعنی داڑھی رکھنے کا رواد ڈالا تو کہیں گے نو من سنت سنت انحسد کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ احداث کریں تو احداث کیا کریں گے کچھ چیز کا احداث کریں گے سنت ہے یہ عجیب بات ہے کہ آپ یہاں پر آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے اور اس کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ کر کے اس کے استلاحی معنی کے صحیح ہونے کا آپ استدلال کر رہے ہیں مطلب آپ مغالطہ دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے اچھا تو لغوی معنی ہوتا ہے تو اس کے بیدات کے استلاحی معنی میں جو بیدات کہا جاتا ہے اس کے صحیح ہونے پر آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں ایک لفظ کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ کر کے ایک شرعی معنی میں بیدت کے صحیح ہونے پر آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں جبکہ پورا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سنہ گرمان لوگ کی لوگت میں سنہ کا لفظ جو ہے نئی چیز عجاب کرنے کے معنی میں آتا ہے پر پوری سیاق دیکھئے نا یہاں پر تو بیدت شرعی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر تو ایک سنت کی بات ہو رہی ہے صدقے کا حکم اللہ کے نبی نہیں دیا تھا اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ صحابی جو ہے نا انہوں نے صدقہ کیا تھا تو اللہ کے اس صحابی نے بیدت کی ہی نہیں تھی تو آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ یہاں سنہ کا لفظ جو ہے جب صحابی بیدت کرتے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں بہت اچھی بیدت جو نیکی تو سمجھ میں آتا لیکن اللہ کے نبی اوہ صحابی نے تو بیدت نہیں کی تھی وہ صحابی جو ہے انہوں نے تو ایک کام اللہ کے نبی کی حکم کے مطابق کیا تھا تو کیسے وہ بیدت ہو سکتا ہے اس کے جانی پوری حدیث کے کانٹیکٹ کو کاٹ کر کے ڈیس کا پ پہنا سکتے گا بلکل دوسری حدیث پوری پڑھو پہلے پھر سمجھ میں آیا کہ تم پوری حدیث مانتے ہوگی نہیں مانتے ہو تم ایک حدیث بھی پوری نہیں مانتے ہو اور یہ جو نکنہ بار لوگ لاتے ہیں نا کہ بعض علماء نے تشریح کیا ہے صحابہ کرام اس تقسیم کو نہیں مانتے تھے بعد کے علماء نے جو تقسیم کیا وہ ہمارے لئے دلیل نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلکل صحیح سنت سے ابن بطہ وغرہ نے نکل کیا ہر بیدت گمراہی ہے گرچہ لوگ اس کو حسنہ سمجھے تو اللہ کے نبی اس رسم نے حسنہ سیعہ کی تقسیم نہیں کی صحابہ اس تقسیم کو نہیں مانتے تھے لہذا صحابہ جب اس تقسیم کو نہیں مانتے تھے تو ہمارا جو منحج ہے ہمارا جو ماننا ہے ہمارا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حدیث و صحابہ تو اگر صحابہ نے رجٹ کر دیا ہے بیدت حسنہ بیدت سیعہ تو بات کے کسی عالم کا کوئی قول لے کر آؤ کہ انہوں نے یہ حدیث کو لے کر تشریح کیا کہ یہ خاص تھا یہ عام تھا یہ ہوتا وہ ہم سب نہیں مانتے ہمارے لئے وہ بلکل دلیل نہیں ہے صحابہ سے بلکل ثابت نہیں ہے تو صحابہ کے خلاف کوئی کتنا بڑا عالم ہو اگر صحیحہ اور حسنہ کی تقسیم کریں حدیث سے کوئی بھی اسطلال کریں ہم اس تقسیم کو اس اسطلال کو نہیں مانتے کیونکہ یہ صحابہ اکرام کے خلاف ہے بلکل صحیح ایک عام فہم مثال سے ہم آگے کے نیکس ٹاپک پہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو مثال کے طور پر کوئی شخص اگر کہیں کہ وینس جے کے ابھی ہماری سٹریم ہے اب وینس جے کی سٹریم الحمدللہ یہ شروع ہوئی ہے اور فرائیڈے سے وینس جے آئی ہے اب ہم سب کر رہے ہیں الحمدللہ ایک دن آئے گا ہم لوگ دنیا میں نہیں رہیں گے لیکن سوچو کہ یہ سٹریم جاری رہی اور اسی طرح سے یعنی یہ سارے موضوعات پر لوگوں کے لئے وضاحتیں آتی رہی بات واضح ہوتی رہی تو جس نے شروع کیا ان کو سواب ملے گا آگے بھی آپ اپنے گھر میں مثال کے طور پر سوچو کہ سب لوگ بیٹھو چلو ہم لوگ یہ وقت پہ بیٹھیں گے ساتھ میں تھوڑا قرآن پڑھیں گے کچھ حدیثیں پڑھیں گے آپ نے جتنا پڑے پڑے لیکن ایک دن آپ کا انتقال ہوگا آپ چلے جائیں گے تو آپ نے جتنا پڑے آپ کو اتنا سواب ملے گا لیکن وہ چیز بعد میں جاری رہی تو بعد میں بھی آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا لیکن اگر مانے لوگ گھر میں کوئی بھی چیز شروع کرے کہ ہم لوگ سیٹری رائٹ بیٹھ کر فلم دیکھیں گے اب جتنی فلمیں آپ نے دیکھے اتنا تو گناہ آپ کو ملے گا ہی لیکن آپ کے مرنے کے بعد بچے جو فلمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی گناہ آپ کو ملے گا کہ آپ نے وہ کام شروع کیا تھا آپ نے وہ کام شروع کیا تھا گھر میں تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ بدت شروع کرنا بلکہ بدت تو بری چیز ہے کیونکہ دولالہ کہا فہوا رد کہا لانت آتی ہے اس میں کئی ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شقتی سمنہ کیا اس سے بچ کے رہنا اور اگر کسی نے بدت شروع کیا تو یہ تو ایسی چیز ہے یہ تو جتنے لوگ بعد میں کرتے رہیں گے اس کو گناہ ملتا رہے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل لبیدہ تن دولالالہ کتنی واضح بات ہے چلی ابھی ہم اگلے بہمان یہاں پہ کہنا میں ان کا چلے گئے وہ نواب بریلوی ہے یس نواب بریلوی نواب بریلوی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا